بخاری چینل پڑینے کی چٹنی اس میں جو جلیں گے یہ پیاس کٹا ہوا پیاس یہ ہے جی یہ ہے عدرت جس کو جنظر کہتے ہیں لسن حری مرچ اور اناردانہ یہ ہے جی پڑینہ آج ہم بنائیں گے پڑینے کی چٹنی مزہ دار چٹنی پہلے ساب سے ڈالیں گے جی اناردانہ اس کو باریک کریں گے اناردانے کو باریک کریں گے اناردانے کو باریک کریں گے یہ جی چٹنی بہت ہی مزہ دار بنتی ہے بہت ہی زیادہ مزہ دار بنتی ہے ہر چیز کے ساتھ کھائی جاتی ہے مروٹی چاول دہی میں بھی ڈال کے یہ آپ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزہ دار اس کو جو بھی کھاتا ہے وہ بار بار مانگتا ہے اور جو لیسن اس میں ادرک اور لیسن ڈالا جاتا ہے وہ دل کی شریعانیں جو بند ہو چکی ہوتی ہیں وہ دل کی شریعانیں بھی کھل جاتی ہیں لگاتار اس کو کھائی دے اب اس میں تھوڑا سا پدینہ ڈالیں گے اور آستہ آستہ اس کو اس کے مدسپ اگر لگاتار جتائی ہے تو دل کی بندر شریعان میں جو دل کا آرزے کا مرض ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اللہ کی ہر چیز میں بنائی ہوئی ہر چیز میں شفا ہے پر انسان کھائے تو شفا ملتی ہے اگر کھائے نہ تو شفا کہاں سے ملے گی یہ بھی مزا بھی ہے اور علاج بھی ہے اگر انسان کھائے گا تو آپ کو شفا ملے گی اگر کھائے گا نہیں تو شفا کہاں سے ملے گی مزہ دار چکنی بنانے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے محنت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ محنت کریں گے تو آپ کو سلح ملے گا جب محنت نہیں کریں گے تو سلح کہاں سے ملے گا جنار اس کو باریک کرنا ہے بلکل باریک کرنا ہے بریق کریں گے تو جب آپ وہ دہی میں بھی ڈالیں گے تو بہت مزہ دار چکنی بنیں گی دہی میں بھی اور ایسے بھی کھانا چاہیں تو ایسے بھی کھا سکتے ہیں ایسے تو بہت ہی مزہ آتا ہے نا اس کو کھانے سے یہ اب اس میں ڈالیں گے لیسن یہ جو لیسن ہے نا یہ دل کی شریعانیں کھولتا ہے لیسن اور عدر یہ دل کی شریعانیں کھولتا ہے خون کو رمان رکھتا ہے یہ جو بلڈ پریشت لو ہائی ہوتا ہے اس میں بھی یہ چکنی بہت مفید ہے بہت فائدے مند ہے کسی بھی حکیم سے پوچھ کر دیکھ لیں اس چکنی کو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور دل کے آرجے کے لیے خاص طور پر بہت ہی مفید قرار دے گا آپ اس میں ڈالیں گے جی عدرک جنجر جنجر عدرک چھوڑی کہاں گئی آپ اس میں عدرک ڈالیں گے جی عدرک کو تھوڑا سا چھیل لیں گے میں نے وہ چھیلنا مجھے یاد نہیں رہا اب تھوڑا سا چھیل لیں گے بسم اللہ دو کے اب چھوٹا چھوٹا کٹ کے اس میں ڈالیں گے بسم اللہ یہ تھوڑا سا خس سہت ہوتا ہے عدرک اس پر زیادہ زور لگے گا اب یہ عدرک کو دنڈا چلائیں گے اور عدرک کو باریک کریں گے دربار کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہیں جس کی وجہ سے مزاروں پر نہیں جا رہا ہوں ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اب گھر پر بیٹھ کے ہی کچھ کھانے پکانے والے ٹپس جو ہیں وہ آپ سے شیئر کروں چھوٹے چھوٹے جو ہیں ٹپس وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں مزیدار سے اب جی یہ عدرک باریک ہو گیا اب اس میں ڈالیں گے ہری مرچ ہری مرچ کو چھوٹا چھوٹا کاٹیں گے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیں گے اس کو بھی باریک کرنا ہے اس پر مینط تو ہوتی ہے پر مزیدار بہت ہوتی ہے کبھی آپ گھر پر بنا کر دیکھیں کھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی مزیدار ہے سالن نہ بھی ہو تو یہ سالن کی جگہ کام کرتی ہے کتنی مزیدار ہوتی ہے سب سے آسان تو کھانا ہے کہ اس کو بیٹھ کر وہ بھی تھوڑا مشکل ہے ہاتھ سے توڑنا پڑتا ہے نیوالا آسان کوئی کام بھی نہیں ہے زور تو لگتا ہے نا ہر کام میں جب مینط کریں گے تو سلا ملے گا اگر مینط نہیں کریں گے تو سلا کہاں سے ملے گا آپ کہیں کہ ہمیں ایسے ہی مل جائے یہ تو یہ تو نیمہ ہوگا اب بکایا پدینہ جو ہے اس میں ڈالیں اور باریک کریں اس کے ساتھ ہی نا سرخ مرچ ڈال دیں سرخ مرچ ڈال دیں ذائقے کے لیے یہ بھی اچھی ہوتی ہے اس سے اور مزیدار ہو جائے گی چٹنی آپ کی یہ جی سرخ مرچ ہے اب تھوڑا سا ہسپے ذائقہ نمک ڈال لیں گے نمک نمک ڈال گیا جی اب اس کو زیادہ مینط کریں گے تاکہ یہ مکس ہو جائے برداریک ہو جائے ابھی میں نے پیاز نہیں ڈالا پیاز جو ہے وہ پانی چھوڑتا ہے تو پھر اس کے جو چھنٹے ہیں ہمیں مجھ پر پڑیں گے اس لیے میں نے ابھی پیاز نہیں ڈال گا ابھی سے وہ چھوٹے چھوٹے سے اڑ کر مجھ پر پڑ رہے ہیں ہماری بار بار ادھر میں آنا میں آ جاتی ہے اس کو ادھر سے لگاتے ہیں اب جی اس میں جائے گا پیاز پیاز ہم ڈالیں گے پیاز بھی اچھی چیز ہے سیہب کے لیے بہت اچھا ہے اب اس کو پھل باریک کریں گے دیکھا اب پورنا شروع ہو گیا پیاز پانی چھوڑتا ہے اس لیے وہ اڑتی ہے اب اس کے اوپر میں نے ہاتھ رکھ دیا اور اس کو باریک کریں گے یہ جی باریک ہو گئی اب اس کو نکال لیں گے نکال لیں گے کولی میں کٹوری میں آپ کے علاقے میں جو بھی بولتے ہیں کٹوری کولی پیالی ہمارے علاقے میں تو اس کو کٹوری اور کولی بولتے ہیں یہ ہے جی مزے دار خودینے انار دانے پیاس اور لیسن کی چٹنی یہ دیکھیں جی یہ چٹنی ہماری تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزے دار اب اس کو چیک کرتے ہیں نمک اور مسالہ اس کا چیک کرتے ہیں مزے دار جی اچھی بنی ہے آپ بھی بنائیں اپنوں کو بنا کر کھلائیں اور مزے اڑائیں آپ جی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آذر ہوں گے اللہ پھیجے چینل کو لائک اور تسکرائب بھی کر دیا کریں آپ کی بڑی لہر بنی ہے ہم پہ بھی رحم کریں ہم بھی آپ کی دنیا میں بستے ہیں اتنا ظلم نہ کریں اور لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں ہم پہinhas ہم پہر کو رحم کرتے ہیں ہم نمک